دوستو انڈیا کی تیم میں کئی بہترین اور اچھے بیٹسمن موجود ہیں اور ان میں ایک ینگ بیٹسمن بھی ہے جس کا نام ہے شبمان گل جی ہاں دوستو انڈیا کے ینگ اور ٹیلینٹڈ بیٹسمن شبمان گل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شبمان گل سے ریلیٹڈ کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ پہلے نہیں جانتے اور ان کی لائف سٹائل اور بائیو گرافی کا بھی بتائیں گے تو چڑھئے بینہ وقت کو ضائع کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ان کا فل نیم شبمان گل ہے جبکہ ان کا نک نیم شب اور گل ہے یہ آٹھ سپٹیمبر 1999 کو فضل کا پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے اور سال 2024 کے مطابق ان کی موجودہ ایج 24 سال ہے ان کی نیشنیلٹی انڈیا ہے جبکہ ان کا ریلیجن سکھزم ہے ان کی ایڈکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے مانو منگل ہائی سکول سے اپنی سکولنگ کمپلیٹ کی ان کے پروفیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک انڈیا انٹرنیشنل کرکیٹر ہے جو کہ ایک رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے اب بات کر لیتے ہیں شبمان گل کے کیریئر کے بارے میں انہیں شروع سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوک تھا اور کرکٹ میں بیٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوک تھا یہ شروع سے ہی سچن ٹینڈولکور اور راحل ڈرائوٹ کو ٹیلی ویجن پر دیکھا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ ایک وقت یہ بھی ان کی طرح انڈیا نیشنل ٹیم کے لیے کھیلیں گے کرکٹر بننے کا سپنا صرف ان کا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے والد کا بھی تھا لیکن وہ کرکٹر نہ بن سکے لیکن جب انہوں نے شبمان گل کے کرکٹ میں انٹرسٹ کو دیکھا تو انہوں نے شبمان گل کو سپورٹ کیا اور مہنلی آگئے انہوں نے وہاں پر ایک کرکٹ کلپ کے نزدیک گھر لے لیا وہاں پر شبمان گل کرکٹ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے اور بعد میں انہیں انڈر سکسٹین ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا گیا اور شبمان گل نے پانچ میچز میں تین سو سے بھی زیادہ رنز بنائے اور ایک ریکوڈ بنا ڈالا اس کے بعد انہوں نے پنجاب ٹروفی سیریز میں تین سو سے زیادہ رنز بنائے اس کے بعد سال دوہزار ستارہ میں انہوں نے اپنا انڈر نائنٹین ڈیبیو کیا وہ بھی انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اور انہیں انڈیا کی انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیلنے کا موقع میا سال دوہزار اٹھارہ میں انہیں آئی پیل میں کیکی آر کی ٹیم نے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے میں خرید لیا اس کے بعد ان کے کرکٹ کیریر کا آگاز ہوا اور انہوں نے اکتیس جنوری دوہزار انیس کو نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے اپنا اوڈی آئی ڈیبیو بھی کیا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس تک تین سال تک یہ کیکی آر کی ٹیم کے لیے کھیلتے رہے اس کے بعد سال دوہزار بائس میں انہیں آئی پیل میں جرار ٹائٹنز کی ٹیم نے خرید لیا اور سال دوہزار تیس میں بھی اور انہوں نے اپنی ٹیم چینج کرنے کے آٹھ کروڑ روپے چارج کیے تھے انہوں نے ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا تھا سال دوہزار بیس میں وہ بھی آسٹریلین ٹیم کے خلاف اس کے ساتھ ساتھ تین جنوری دوہزار تیس کو انہوں نے اپنا ٹی ٹیونٹی ڈیبیو کیا وہ بھی سری لنکر کی ٹیم کے خلاف اب بات کر لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام ہے لکھویندر سنگھ اور ان کی ماں کا نام کیرت گل ہے ان کی ایک بڑی بہن بھی ہے جس کا نام شہنیل کور گل ہے شبمان گل کی انکم کی بات کی جائے تو انہیں بی سی سی آئی کی طرف سے ہر مہینے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ برینڈ انڈورسمنٹ سے بھی اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں اور یہ آئی پیل سے لگ بگ نو سے دس کروڑ روپے کما لیتے ہیں ان کے نیٹ ورث کی بات کی جائے تو سال دو ہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ ورث ساٹھ کروڑ انڈین روپیز ہے ان کے ہاؤس کی بات کی جائے تو یہ چندی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑے گھر میں رہتے ہیں اور ان کا گھر اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک جم ایریا سپورٹس ایریا ایک لاؤنج اور سویمنگ پول بھی ہے اور سال دو ہزار چوبیس کے مطابق اس گھر کی قیمت لگ بگ اٹھارہ کروڑ روپے ہے ان کی کار کولیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس پہلی کار ہے مہندرہ تھار جس کی پرائس لگ بگ پینتیس سے چالیس لاکھ ہے ان کے پاس ایک سوزوکی سویفٹ بھی ہے جس کی پرائس 22 لاکھ ہے ان کے پاس ایک لینڈ روور رینج روور کار بھی ہے جس کی پرائس 2 کروڑ 75 لاکھ ہے تو دوستو یہ تھی شبمان گل کی لیشٹل ویڈیو ویڈیو اچھی لگئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں کل ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ